بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس چلتے ہیں جاننے کے لئے چلتے ہیں کہ کس طرح آقاون بناتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہو انٹرنیٹ کنیکشن کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی براوزر ہونا چاہیے جس طرح میرے پاس یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تاسک بار پر گوگل کروم میرے پاس موجود ہے اس طرح آپ کے پاس جو بھی براوزر ہے وہ اپیرہ ہو سکتا ہے گوگل کروم ہو سکتا ہے موزیلا فائر فاکس ہو سکتے اس پر جس جا کر کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ٹائپ کیجئے جو اس پر سرچ ایڈیا ہے یہاں پر یا یہاں پر آپ جا کر ٹائپ کیجئے دونوں جگہوں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کریئر ڈی میل اکاؤنٹ اب جو یہاں پر کریئر ڈی میل اکاؤنٹ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس سکتے ہیں کریئر ڈی میل اکاؤنٹ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اکاؤنٹ ڈاٹ ڈی میل ڈاٹ کوم یہاں پر آپ کلک کر دیجئے جو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر آپ کے پاس آوی لیبل ہے گوگل اکاؤنٹ جیسے کے لیے آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہی جی میل اکاؤنٹ ہوتا ہے اور گوگل اکاؤنٹ میں بہت سارے چیزیں آپ کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں آپ یوٹیوب اکاؤنٹ بھی آپ کا جی میل اکاؤنٹ بناتے ہی وہاں پر کریئٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد گوگل ڈرائیو جہاں پر آپ پندرہ جی بھی ڈیٹا رکھ سکتے ہیں کلاوڈ پر وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے پکچر آپ آن یعنی کلاوڈ پر سٹور کر سکتے ہیں آپ نے کنٹینٹس آپ گلوبلی سٹور کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم گریجوالی دیکھیں گے اگلے لیسن میں لیکن آج کے لیسن میں ہم سے جی میل اکاؤنٹ بنانا سکھ رہے ہیں سٹورڈنٹ سب سے پہلے یہاں پر اپنا فسٹ نام انٹر کی رہی ہے جس نام سے آپ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں سپوز میرا تو ایسے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میں ویسے ایک جنرل سا اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے تو میں یہاں پر آہ گریفک ڈیزائنر کے نام سے ایک کاؤنٹ بنا رہا ہوں فسٹ نام میں آپ اپنا پہلا نام لکھئے جو آپ کا فسٹ نیم ہے اس کے بعد آپ اپنا دوسرا نام لکھئے جو آہم ناس نیم ہے جس طرح میرنمہ عبدالغفار ہے تو فسٹ نیم میں میں عبدال لکھوں گا اور دوسرے میں گفار لکھوں گا چونکہ میں وہ بنانا نہیں چاہتا میں اسی طرح جنرل جی میل بنانا چاہتا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے ٹیسٹ جی میل تو گریفک ڈیزائنر کے نام سے میں بنائی دی معاف کیجئے اگر سپیلنگ میں کوئی غلطی ہوئی تو تو اس کے بعد دیکھیں یوزر نیم یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یوزر نیم وہ نیم ہے جس نیم سے آپ کی جی میل اکاؤنٹ بنے گا جس نیم سے آپ کا جی میل اکاؤنٹ بنے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر انسپیکشن دی جاری ہے کہ یہ جی میل موجود ہیں یہ نام موجود ہیں جیسے کے لیے ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے جی میل بنائی ہوتی ہیں اور جو نام ایک بار ریزر ہو چکا ہے جی میل کے لیے وہ دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس لیے جی میل آپ کو آہ گوگل آپ کو وہ نام سجیسٹ کر دیتا ہے جو اویلیبل ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر کچھ نیم اویلیبل ہیں اگر مجھے اچھے لگیں گے تو میں یہی رکھ لوں گا نہیں تو میں چینز کر کے کوئی نمبر کے اضافے کے ساتھ ہے یہاں پر نام رکھ سکتا ہوں لیکن یہاں پر ہے ڈیزائنر گریفکس اور گریفکس ڈیزائنر یہ نام اویلیبل ہیں میں اس میں سے یہ چیز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گریفکس ڈیزائنر ایٹھا جی میل ڈاٹ کوم یہ بھی ٹھیک ہے اس کے سٹوڈنٹس آگے جا کر آپ نے پاس ورڈ سٹ کرنا ہے کوشش کیجئے گا ایٹ ڈیزائنر پر پاس ورڈ ہو اور آپ کا پاس ورڈ سٹ رانگ ہو سٹ رانگ سے مراد یہ ہے کہ کیپٹل لیٹر بھی اس میں ہونے چاہیے اس میں کوئی سیمبل بھی ہونے چاہیے اس میں کوئی نمبر بھی ہونا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کا جی میل کوئی ٹائپ نہ کر سکے کوئی اندازہ نہ لگا سکے آپ کی جی میل کے لیے تو یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں جی میل اکاؤنٹ ایک مشکل تھا جی میل اکاؤنٹ جو مجھے پتا ہوگا آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کی طرح وہی ٹائپ کیجئے جو صرف آپ کو پتا ہوگا باقی کسی کو پتا نہ ہو تو اس کو کنفرم کر دیتے ہیں نیکسٹ یہ لکھنے کے بعد اب نیکسٹ کیجئے گا اور نیکسٹ کریں گے تو آپ اگلے سٹیپ پر جائیں گے اگلا سٹیپ کیا ہے اگلا سٹیپ جو ہے آپ کا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اپنا فون نمبر اینٹر کرنا ہے یاد رکھیں گا کہ یہ جی میل اکاؤنٹ آپ اپنے فون نمبر پر하게 براتے ہیں اب کیونکہ ایک میسج آپ کو مصول ہوتا ہے آپ کے فون نمبر پر تو جہاں پر میں اپنا فون نمبر ٹائپ کروں گا تاکہ مجھے وہ میسز مصول ہو کچھ نمبر ہوگے وہ مصول ہوں اور اس کے بعد میں ہاں پر اینٹر sketch ہوں تو جی میں یہاں پر نمبر کروں گے تو اس کے بعد مججے محصول ہوگا دیکھ لیتی ہے وہ نمبر انٹر کر رہا ہوں اور اس کے بعد سٹوڈنٹ سویف آپ اگر چاہیں تو ریکووری ایمیل ڈال سکتے ہیں مطلب ہے جب بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی پرابلم بشکار ہو کوئی ایک ہو تو یہاں پر ریکوور کرنے کا اپشن آپ کے باس موجود ہو کوئی دوسری ایمیل یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں فیل وقت میں نہیں ڈال رہا ہوں یہاں پر میں میں اس لئے میں ڈیٹ آف برث بھی رینڈم اور ڈائنامک ڈالوں گا جنڈر سکت کر دیجئے آپ بھی یہاں سے میں میل ہوں تو میل بلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر رہا ہوں تو یہاں پر مجھے ایک میسیج آیا ان کی پریویسی پرالیسی روٹارمز جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے پڑھیں آپ پڑھ لیجئے اگر آپ کے پاس وقت ہے نہیں تو جسٹ اگری کر دیجئے آج اگری جنہیں یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھیں کہ کچھ دیر پروسیس ہو رہا ہے کچھ دیر پروسیسنگ کے بعد آپ کا جی میل اکاؤنٹ بان چکا ہے لیکن یاد رکھئے بعض کا جی میل اکاؤنٹ کے لیے یہ آپ کو ویریسکیشن میسیج ضرور بیجتے ہیں لیکن بعض در ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا نمبر پہلے ہی ویریفائیڈ ہے تو آپ کو میسیج محصول نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ میرا یہ نمبر جو ہے یہ گوگل پر کئی بار میں نے اس کو ویریفائی کروایا ہے میں نے اس کا یہ یوٹیوب اکاؤنٹ بنائی ہی اس کو استعمال کرتے ہوئی فیس مک بنائی ہے اور بھی گوگل سے بہت ساری چیزوں کو میں نے آہ اس نمبر کے ذریعے ان تک اکسیس حاصل کے یہ وہ بنائی ہے اس لیے مجھے میسیج محصول نہیں ہوا ممکن ہے آپ کو میسیج محصول ہو کچھ صورتوں میں آپ کو میسیج محصول جی میل اکاؤنٹ بن چکا ہے اگر میں دیکھوں کہ جی میل کا آئی پی کیا ہے ایڈریس کیا ہے تو یہاں پر میں کلک کرتے ہو آپ کو دکھا سکتا ہوں جی میل کا نام ہے گریفک دیزائنر اور نیچے دیکھ سکتے ہیں گریفک دیزائنر ایڈا جی میل ڈاٹ کام یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد میں نے پہلے اقتداء میں آپ کو کہا تھا کہ جب آپ جی میل اکاؤنٹ اپنا بنائیں گے تو اس جی میل کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی بنائی اگر آپ دیکھیں تو یہ تین جو آپ کو یہاں پر یہ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں تین نہیں بلکہ نو ڈاٹس ہیں ان پر جسٹ کلک کی دیئے یہ ساری چیزیں آپ کی جی میل کے ساتھ موجود ہیں یہ تمام چیز آپ کو یوٹیوب اکاؤنٹ اس ہی جی میل کے ساتھ بن چکا ہے مل چکا ہے اس کے بعد آپ کو گوگل سیچ مل چکا ہے اکاؤنٹس اکاؤنٹس یہ اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے پلے سٹور آپ کو اس کے ساتھ مل چکا ہے نیوز اور جی میل اور ڈرائیو آپ کو مل چکی ہے کنٹینٹس آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر میٹ کیا چیز ہے کہ گوگل میٹ اس کے بعد سے بھی ہم بات کریں گے ٹیلینڈر اور ٹرانسلیٹ بہت اچھے آپشن ہیں یہ سارے اور ویڈیو فوٹوز یہاں فوٹوز رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ڈیو اور یہ تمام چیزیں شیف سویرا یہ چیزیں انشاءاللہ ہمیں کوشش کروں گا کہ اگلے لیسن میں ان تمام چیزوں میں ہم فردن ایک ایک کر کے سب پر ڈسکس کروں گی یہ کیا ہے اس کا کہاں استعمال ہے اور کس طرح آپ اس سے فائل اٹھا سکتے ہیں یہ ہاری چیزیں انشاءاللہ میں اگلے لیسن میں ڈسکس کروں گا سٹوڈنٹس ڈرائیو بڑی اہم چیز ہے یہاں سے جو استعمال ہوتی ہے اس کے بعد آپ گوگل ٹرانسلیٹر بہت زبردست چیز ہے بہت اہم چیز ہے جس کا آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں اور جی میل یہ آپ کا میل ہے جو مین چیز ہے جو اس کا مین فیچر ہے وہ جی میل ہے اور وہ یہ ہے جس سے آپ میل بیجھ سکتے ہیں کسی کو جس میں یہاں پر کلک کر کے اپنی جی میل کو اوپن کر سکتا ہوں کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے میری جی میل اوپن ہو جائے گی جو میں نے ابھی بنائی ہے دیکھے گا یہ جی میل اوپن ہے اور ابھی کوئی بھی ویسج ان باکس ہے اس کا یہ کچھ میسج نیو اکاؤنٹ ہے آپ کو کہاں جائے گا کہ اس کو کمپلیٹ کیجئے اس کو اکی نیکس یا اکی کرتے ہی کرتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کا تمپلیٹ ہو جائے گا اب دیکھیں ان باکس ہے ابھی تک ایک میسج گوگل کی طرف سے مجھے موصول ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیا ہیں کس طرح استعمال کرنی ہے انشاءاللہ نیکس لیسن میں میں اس کا استعمال آپ کو بتاؤں گا کہ جی میل اکاؤنڈ بنونے کے بعد آپ نے میسج کس طرح بیجنا ہے کس طرح کمپوز کرنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں سٹوڈن سام ڈسکس کریں گے کمپوز پر جا کر آپ میسج ٹائپ کریں گے جی میل ایڈریس لکھیں گے اور پھر آجے سبجیکٹ پر آج تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں کیونکہ میٹھاتا حضر حدمت ہوں گا اگلے لیسن تقلیم جی اجازت دیجے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تو وہ میں یاد رکھی گا اللہ حافظ سارا خیار رکھے گا 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 موسیقی